اسلام علیکم ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے سنو یہ کون ہے وہ کوسر کے قریب آ کر بیٹھی تو خوشبوں میں رجی بسی نئی نویلی دلہن نے اسے بہت نوگواری سے دیکھا تھا اور پھر ذرینا کے کان میں سرگوشی کی تھی کون؟ ذرینا کا دھیان اس طرف نہیں تھا لہٰذا اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کس کے بارے میں پوچھ رہی ہے کوسر دوسرے پنٹ سے بیا کر مہینہ پہلے یہاں آئے تھی لہٰذا اس کی سب سے جان پہچان نہ تھی یہ ڈراؤنی مخلوق جو میرے سے لگ کر بیٹھ گئی ہے اس نے اپنے پہلو کی طرف اشارہ کیا تھا خدا کا خوف کرو نوری خالہ ہے میں سمجھی پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہو ذرینا نے اپنی سہلی کو سرزنش کے انداز میں بتایا تھا کوسر نے اس کے بتانے پر ایک مرتبہ پھر ناغواری سے اس مخلوق کو دیکھا سنو تم اتھر بیٹھو مجھے اتھر بیٹھنے دو کوسر نے چار پائی پہ اپنی جگہ تبدیل کرنا چاہی اچھا اچھا ذرینا قدر بیزاری سے کہتے ہوئے اٹھ گئی تاکہ کوسر ادھر کھسک لے تو وہ اس کی جگہ بیٹھ جائے کہ کوسر جو اس کی سہیلی ہونے کے ساتھ ساتھ نئی نویلی دلہن بھی تھی اس کی فرمائش کو رد کرنا ممکن نہ تھا وہ سب آج چودری صاحب کی حویلی میں نیاز کھانے آئی تھی جن میں نوری بھی شامل تھی یہ آج کی بات نہ تھی کہ دوسرے پنٹ سے بیاہ کر آنے والی کوسر کو پہلی نظر میں ہی نوری سناگواری محسوس ہوئی تھی بلکہ نوری کے ساتھ تو بچپن سے لے کر آج تک یہی سب کچھ ہوتا تھا اس کا بڑا بھائی بھی ہر مسئلے کا ذمہ دار اسے ہی تو ٹھہراتا تھا چاہے اس میں نوری کا قصور ہو یا نہ ہو شاید اسے ایسا کرنے کی عادت ہو گئی تھی نوری تو پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہ گئی وہ کئی مرتبہ نوری کی ٹھکائی کرتے کہتا تھا بچے نوری کو دیکھ کے ڈر جاتے کچھ ہوشار بچے اسے دیکھ کے مزاک اڑاتے اور کبھی کبھار تو موقع تاک کر پتھر پھینگنے سے بھی گریز نہ کرتے زرینہ نوری کی رشتے میں دور پارک ہی بھانجی ہوتی تھی زرینہ کی ماں نے اس کی تربیت میں آجزی کا انصر پیدا کرنے کی کوشش کی تھی اور ہمیشہ یہ درس دیا تھا کہ اچھا یا برا اپنے آمال کی بنا پر ہوتا ہے ورنہ تو اللہ کے سامنے تمام انسان برابر ہیں ہمیں چاہیے کسی کو کم تر یا گھٹیاں نہ سمجھیں لہٰذا ایسی تربیت کی بدولت زرینہ اپنی خالہ سے نفرت تو نہ کرتی مگر رشتے کے لحاظ سے جب وہ نوری خالہ کو نوری خالہ کہکے بلاتی اسے کئی مرتبہ یہ خیال آتا کہ نوری خالہ کا نام اندھیری یا تاریکی خالہ ہونا چاہیے تھا زرینہ کے اکلوتے بھانجے نے جب اپنی توتلی زبان میں اسے کالہ کہنا شروع کیا تب زرینہ کے ذہن کے دریچے پر اس خیال نے بھی دستک دی کہ یہ نام تو نوری خالہ کے لیے بے حد مناسب ہے یعنی خالہ کی وجہ کالہ ہی کہہ لیا جائے کبھی کبھار اسے نوری خالہ کے ساتھ دنیا کے نارواسلوک کا دکھ بھی ہوتا اور وہ سوچتی کہ نوری خالہ کی زندگی کس قدر مشکل اور بے مقصد ہے نوری دو بہنوں اور دو بھائیوں کے بعد جب اس دنیا میں آئی تو اس کی آمد ماں کو بھی بے حد ناغوار گزری تھی ایک تو اس کا گھرانا چار بچوں کے بعد مکمل ہو چکا تھا دوسرا اسے نوری کی پیدائش کے فوراں بعد ہی اس کے مستقبل کی فکر ستانے لگی تھی کیونکہ نوری بے حد بھدے نکوش کالے رنگ کے ساتھ اس دنیا میں انسان کا بچہ ہی بس معلوم ہوتی ایسا انسان کا بچہ جو اگر کبھی کسی سنسان جنگل میں کسی انسان کو نظر آئے تو وہ اسے دوسری دنیا کی مخلوق ہی سمجھے گا اور یقیناً ڈر ہی جائے گا نوری ہوئی سنبھالنے کے بعد ایک طویل عرصے تک بکریاں چرانے جاتی رہی اس کے دونوں بھائیوں نے میٹرک کے بعد جیوی کا کورس کیا تھا اور یوں علم کی روشنی پھیلانے کا زیمہ ان کے سر پر آن پڑا تھا اس طرح ایک بہت بڑا عزاز جو نوری کے حصے میں آیا وہ یہ تھا کہ وہ دو ماسٹروں کی اکلوتی بہن تھی اس کی بڑی دو بہنوں کی شادیاں ماموں کے گھر دوسرے پنڈ ہو گئیں تو اس کی ماں جسے سب مابڑی بھاگی کہتے تھے کو نوری کی فکر لاحق ہو گئی تھی کیونکہ بیٹوں کو وہ پہلے ہی بیاد چکی تھی نوری اے نوری مابڑی بھاگی نے حسب معمول جمعہ رات کے روز ہفتے بھر کے اکٹھے مکنوں میں مٹھی بھر آٹا دال کر اسے گونت کے رکھ دیا کیا ہے اممہ ٹوکہ کترتی نوری نے رکھ کر ماں کو دیکھا میں تیری چاچی کے گھر جا رہی ہوں ذرا گھر کا دھیان رکھنا اور اتھر اتھر نہ نکل جانا پتانے کے ساتھ اس نے ہدایت بھی کر دی تھی جبکہ چولے کے پاس آٹا گونت تھی نوری کی بھر جائیوں ریشما اور گڑونچی کے پاس مکھن بلوتی زہرہ دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا بڑی نے چھوٹی کو آنکھ ماری اور وہ دونوں مسکرا دی تھی وجہ معوری بھاگی کا اپنی چٹھانی پر اتنا مہربہ ہونا تھا کیونکہ اس سے قبل تو دونوں میں اینٹ کتے کا بیڑ تھا مگر اب یقینا در آنے والی یہ تبدیلی سائن کی وجہ سے تھی اس کے دونوں چھوٹے بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی مگر وہ ہنوس کمارا ہی تھا کچھ اللہ لوگ اور بھدو طبیعت کا ہونے کی وجہ سے اس کا رشتہ حاصل کرنے میں دشواری ہو رہی تھی یوں اب معوری بھاگی کی نظر انتخاب نوری کے لیے اس پر پڑی تھی آہا آج تو ہمارے بیرے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں معوری بھاگی ہی جیٹھانی نے اسے اپنے گھر کی دہلیس پار کرتے دیکھ کر تھٹھا لگایا تھا کہاں شریفہ بہن بہن بھرا سارے برابر ہوتے ہیں میں تو اپنی بانوں کے لیے یہ تھوڑا سا مکھا لائی تھی بھاگی کی زبان کی شیرینی کے ساتھ ہی اس کی نظر پلیٹ پر پڑی تو شریفہ تو جیسے گنگ ہو گئی تھی بلکہ بہت علش بھی گئی تھی اور پھر یہ علشن اگلے ہی ہفتے تب ختم ہوئی جب دٹو میراسی کی بیوی کی آمد ہوئی اس کے ذریعے بھیجزانے والے پیغام میں معوری بھاگی نے بڑے بڑے سنگوں والی اکلوتی گائے سمیت بچڑے کے دو بیڑے اور تین بکریاں دینے کی پیش کش کی تھی مگر ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی تھی ان کے ساتھ ساتھ نوری کو بھی سائیں کے لیے قبول نہ ہوگا اکل پہ پرانی دشمنی کا ایسا پردہ پڑا تھا کہ اس نے اس پرکشی شوفر کو ٹھکرا دیا پھر بھی اپنے جٹھانی کے انکار کے باوجود بھی معوری بھاگی نے نوری کے مستقبل کی آنس سائیں سے جوڑے رکھی تھی پھر کیا شریفان بھی پوک کی سردی نکلنے سے پہلے ہی دوسرے پنٹ سے اپنی دور پار کی بھتیجی کو سائیں کے لیے بیاہ لائے جو کہ ایک آنکھ سے کانی تھی تب معوری کو یقین ہو گیا کہ نوری ساری عمر اس کے سینے پہ مونگ دلتی رہے گی بستی سے ایک میل پر ڈیرا تھا جہاں وہ روزانہ معوری کے ساتھ کھیج جاتی کھیج سے چارہ کارٹی ٹیلوں سے بھیڑ گھاس کارٹ لاتی اور قریبی بستی میں ماسی شادہ کے گھر جا کر تندور پہ روٹیاں لگا کے لاتی جس کا آٹا وہ گھر سے گھون کر لے جاتی تھی سب سمیچوں کی چٹی بناتی کبھی کبھار تو نوری قریبی باگ سے مالکوں کی نظر بچا کر لیمون بھی توڑ لاتی تو دونوں ماں بیٹی مزے لے لے کر تندوری روٹی کے ساتھ چٹنی کھاتی ایک روز جب ماوری بھاگی دوپہر میں پیپل کے درک تلے گھاس پہ لیڈی آرام کر رہی تھی اور نوری قریبی کونے پہ کپڑے دھونے گئی ہوئی تھی شادہ چلی آئی دیکھ بہن بھاگی میں آج تیرے پاس ایک آس لے کر آئی ہوں تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ ماوری بھاگی کے زیادہ قریب ہو کے بولی تو اس کی تیوری پہ بھل آگئے نا جانے کیا مانگنے لگی ہے دل ہی دل میں ماوری بھاگی نے سوچا ہاں بہن شادہ بتا کیا بات ہے کھل کے بات کر بہن بھاگا تیری نوری ہے نا نا بڑی کام والی شئے ہے میرے دل کو لگی ہے میں اسے اپنے شیرو کے لیے مانگنے آئی ہوں نوری شیرو کے لیے ماوری بھاگی کی تمہارے حیرت اور خوشی کے گویا سانس رکنے لگا ہاں بہن بڑی بھولی بچی ہے مجھے اپنے لیے ایسی ہی بہو چاہیے شادہ نوری کی تعریف کے لیے اور کیا الفاظ استعمال کر سکتی تھی تیری بات سار آنکھوں پر شادہ بہن بس مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا بھیلا دے دے رس میں دنیا بھی تو نبھانی تھی ہاں ہاں کیوں نہیں بہن میں جانتی ہوں تو نے اس کے بھائیوں سے بھی سلاح لینی ہوگی شادہ نے فراق دلی سے کہا اور پھر وہ دونوں تھوڑی دیر تک باتیں کرتی رہیں اس دوران ماوری بھاگی نے اپنے بڑے بڑے سنگو والی گاہے سمیت بچڑے کے دو بھیڑے چار بکریاں اور سات رشمی سوٹ بھی نوری کو جہیز میں دینے کا ذکر کیا مبادہ کے شادہ اپنا ارادہ ہی نہ بدل دے یوں نوری کی زندگی کا وہ خاص دن آیا شاید سونے رب نے وہی دن نوری کی قسمت میں خاص لکھا تھا اس دن نوری کے ہاتھوں پاؤں پر تھوپ تھوپ کے جو مہندی لگائی تھی اس نے خوب خوب رنگ نکالا تھا دلہن بنی نوری ساتن کے گوٹا لگے سوٹ میں رنگین پاؤں سرخ پلنگ پر بٹھا دی گئی تھی وہی بچے جو اسے چھیڑتے تھے اس روز دلہن کو دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے یہاں تک کہ سرخ کجاوے والا اون جس کے ایٹھ گیٹھ پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی پلنگ کے قریب ہش ہش کہ کے ساربان نے بٹھا دیا تھا اور دلہن بن کر نوری بابل کے ویڑے سے پیا کے دیس روانہ ہو گئی تھی اور مابڑی بھاگی کی زندگی کا یہ بہت بڑا بہت سرگ گیا تھا شادہ کو ایسی بہو چاہیے تھی جو کولو کے بیل کی طرح چپ چاپ کام میں جتی رہے اور یہ خصوصیت نوری میں بدرجہ آتم موجود تھی مگر شیرو نے تو دلہن کا جو خواب دیکھا تھا ایسی دو شیزہ چھم سے آنکھ کے پردے پر اترتی اور اپنے حسن کے جلوے سے آنکھوں کے اندھیرے کو منور کر ڈالتی نوری بھلا کوئی ایسی تھی بلکہ اسے تو دلہن کہنا بھی دلہن کی توہین ہوتی یہاں بھی نوری کا نصیب اس کے چہرے کی سراحی نے ایک مردبہ پھر دھنلا کر دیا تھا اماں تو تو کہتی تھی بڑے اچھے گھر کی لڑکی ہے ماسٹروں کی بہن ہے اتنا کچھ جہیز ملائے گی شادی کے دوسرے دن شیرو نے اکڑے اکڑے لہجے میں ماں سے کہا ہاں تو شیرو پتر میں کون سا غلط کہتی تھی شادی نے بیٹے کے بگڑے موٹ کو تاجب سے دیکھا تھا اماں پہلے کسی بندے کی بچی تو ڈھونٹی یہ سب بعد میں دیکھا جاتا نا تو شیرو یہ بھولی بھولی لڑکی تجھے کسی بندر کیوں لائے لگتی ہے کیا شادی کو جیسے پتنگے لگے تھے حالانکہ جب شادی رشتہ پکا کرنے نوری کے بھائیوں کے پاس گئی تھی تو اس کے بڑے بھائی نے کہا بھی تھا ماسی شادی میں چاہتا ہوں کہ تاریخ تیہ کرنے سے پہلے شیرو ایک مرتبہ ہماری نوری کو دیکھ لے یہ نہ ہو کہ وہ بعد میں کوئی اعتراض کرے نہیں نہیں پتر شیرو میرا پتر ہے بڑا بیوہ بچہ ہے اسے میری پسند پہ کیوں اعتراض ہونے لگا ماسی شادہ نے یقین دہانی کرائی تھی ہاں ہاں پتر بھلا کیسی بات کر رہا ہے تو ہمارے پرکھوں سے رشتہ ناتے بڑے ہی تیہ کرتے آئے ہیں اور ہماری نسلیں وہ رشتہ نبھاتی چلی آئی ہیں کیوں شادہ بہن ماری بھاگی نے شادہ کے انکار پر سکھ کا سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر اپنی بات پر اس سے تائید بھی چاہی تھی مگر اب شیرو اڑیل گھوڑے کی مانند بگڑ رہا تھا اس کی ماں نے شیرو کو جانچ پرک کر پسند بھی کر لیا اور وہ شادی سے پہلے اسے خواب میں بھی نہ دیکھ سکا مرنہ نوبت یہاں نہ آتی ہوئی سنبھالنے کے بعد وہ چہدریوں کے بھٹے پر فتح جنگ میں ملازم ہو گیا تھا کبھی کبھار ہی پن کا چکر لگتا اور اس کی بدقسمتی کہ وہ اتفاقن بھی نوری کو کبھی نہ دیکھ سکا شادہ اس اکھڑپن کی وجہ جاننے کی کوشش کرتی تو شیرو کے اعتراضات سن کر ناک پہ انگلی رکھ لیتی یہ بات اس کی سمجھ میں کتہی نہ آتی کہ اس کے ذہن میں شریک سفر کا کوئی خاکا ہوگا اور نوری اس سے کتہی میل نہ کھاتی تھی جبکہ شادہ اس کے سامنے نوری کی جو خوبیاں گنواتی وہ شیرو کے ذہن کے کسی گوشے میں فٹنا بیٹھتی تھی نوری کو دیکھ کے اس کے تصور کے پردے پر پنگھٹ پہ لہراتے آنچر اُبھرنے لگتے گھروں کے کام سب مٹیارے کرتی تھی پر نوری کا انتخاب کیوں وہ سوچتا ہی جاتا یوں نوری بیچاری شیرو اور اس کی ماں کے کمیونیکیشن گیپ کی بھینٹ چڑ گئی شادی کے بعد شیرو فتح جنگ چلا گیا اور پھر اس نے واپس آنے کا نام ہی نہ لیا آتے جاتے کسی کو ماں کے ہاتھ خرچہ پانی بھیجوا دیتا پھر اڑتی اڑتی خبریں یوں بھی سننے میں آئی کہ اس نے بھٹے کے کسی خاتے دار کی بیٹی سے شادی کر لی ڈیر سال گزر گیا شادہ جو بڑے چاؤں سے نوری کو بیاہ کے لائی تھی اب اسے اپنے لال کی جلا وطنی کا ذمہ دار ٹھہراتی تھی ہما وقت اس کو کوس نے سنا تھی نوری مٹی کی مادھو بنی کام میں لگی رہتی مگر ایک روز ماوری بھاگی بیٹی سے ملنے آئیں اور شادہ کی باتیں سنی تو اس نے بھی سنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی ایک طویل مارکے کے بعد بڑے بڑے سینگو والی گائے دو بھیڑیں اور چار بکریا اپنے اضافے سمیت ماوری بھاگی کے گھر واپس آ گئی اور ان کے ساتھ نوری بھی تھی گزرتا وقت اپنے پیچھے بہت سی تبدیلیوں کے نشان چھوڑ گیا تھا ماوری بھاگی کے کلیجے پر بھی ایک کاری وار پڑا تھا جب اس کا چھوٹا بیٹا ٹی وی کا شکار ہو کر جدائی کا زخم دے کر اس دنیا سے چلا گیا تھا اور اس سے دگنا زخم اس کی بیوہ بیوی نے ماوری بھاگی کو پہنچایا تھا اس کی بیوہ اپنے دو بیٹوں کو لے کے میکے چلی گئی بڑا بیٹا اپنے کمبے میں بگن تھا اس کی اورادے جوانی کی دہلیس پہ قدم رکھ رہی تھی وقت کچھ آگے سرکا تو ماوری بھاگی کو غم اور بڑھاپے کے ساتھ ساتھ فالج نے بھی کھیڑ لیا یوں نوری اس کی ایک اہم ضرورت بن گئی کہ بیٹا تو اسے پوچھتا ہی نہ تھا مگر نوری تو اسی کی خدمت میں دن رات جتی رہتی تھی اور کبھی اوف تک نہ کہا تھا اور پھر یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں زرینہ کی اپنی آنکھوں دیکھی بات تھی اس روز زرینہ کو احمد چاچے کی بیٹی سے کڑھائی کا نمونہ لینا تھا سو وہ ان کے گھر آئی تھی تب ہی قریبی کمرے سے بار بار ماوری بھاگی کی آواز اس کے کانوں میں پڑھ رہی تھی جب واپسی پر کمرے کے سامنے سے گزری تو ماوری بھاگی جس کی نظر کسی کی شناک سے کاسر تھی محسوس کر کے اسے آواز دینے لگی تھی کون ہے کون ہے ادھر میری بات سنو میں ہوں ماوری زرینہ اچھا اچھا ذرا احمد پتر کو تو بلا دے چاچہ آپ کو ماوری بلا رہی ہے زرینہ نے فوراں ہی دھریک کے نیچے چار پائی پر لیٹے احمد چاچہ کو بتایا تھا اسے کہ مر گیا احمد ہر وقت شور مچا مچا کے دماغ خراب کر رکھا ہے اس نے زرینہ تو چاچے کا جواب سن کے دنگ رہ گئی کہ وہ بیٹے جن کے لئے ماوری بھاگی نے ہزارہ جتن کیے تھی اپنی جوانی زندگی صحت سب ان کے لئے قربان کر دیا تھا آج کتنے کورے ہو گئے تھے آج جب وہ بستر سے لگی تھی تو کیسے اپنے سگے خون نے آنکھیں بدل لی تھی اب اس بیچاری کو بھی سمجھ نہ آیا کہ چاچے احمد نے جو اتنا صفاقی سے جواب دیا ہے تو وہ ماوری سے جا کے کیا کہے وہ ماوری چاچا احمد کسی بندے کے ساتھ بیٹھے ہیں مجھے بتاؤ کیا کام ہے نوری پتن پر کپڑے دھونے گئی ہے دل خبرا رہا ہے اکیلے میں تو ہی ذرا میرے پاس بیٹھ جا اور پھر ذرینا نوری کے آنے تک وہیں بیٹھی رہی اسے بار بار خیال آتا رہا کہ نوری نہ ہوتی تو ماوری کا کیا بنتا اور پھر زندگی تو فانی ہے ہر زی روح نے موت کا مزہ چکنا ہے وہ رمضان کے دن تھے جب ماوری کی طبیعت بہت خراب ہوئی دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کو پیاری ہو گئی جانے والی چلی گئی پیچھے رہ کے کام نصیب نوحا کنا نوری خالہ اکیلی تنہا جسے ماوری کا بہت سہارہ تھا اور اب وہ آخری سہارہ بھی نہ رہا تھا عید کا دن تھا امہ نے حلوے کی پلیٹ آپا کے گھر دے کر آنے کا کہا تھا زرینہ نے گری میں جانے کی بجائے کھیت کا راستہ اختیار کیا اور پکڈنڈی پر چند قدم بڑھائے تھے کہ جنگلی پھولوں کے پیچھے سے اچانک نوری سامنے آگئی تھی ارے خالہ آپ تو اچانک مجھے ڈراہ ہی دیا تھا یہاں کیا کر رہی ہیں امہ اور بھائی سے ملنے جاؤں گی پھول چننے آئی تھی نوری خالہ نے اداسی سے جواب دیا تھا خالہ آپ کو اپنی ماں بہت یاد آتی ہے کیا زرینہ اس کی کیفیت دیکھ کے رک گئی تھی مجھے اپنی ماں بہت یاد آتی ہے مجھے اس کے دکھ یاد آتے ہیں اس نے اپنے بیٹوں کو کتنی محبت سے پڑھایا تھا اور پھر وہ جوانی میں دنیا سے چلا گیا اس کے بعد میری ماں کی دنیا جیسے ختم ہو گئی ماں کا ذکراتے ہی نوری کے گالوں پر آنسو لڑکا ہے اور دیکھ میری ماں کو میری طرف سے کبھی کوئی خوشی نہ ملی تو جانتی ہے زرینہ مجھے تو دنیا میں صرف میری ماں نے ہی محبت کی اور لگتا ہے امہ کے بعد تو اب جینے کی کوئی وجہ ہی نہیں بچی زرینہ میرا دل کرتا ہے امہ کے قبر کو لپڑ جاؤں اور خوب رہوں اور رب سے التجاہ کروں کہ میری ماں کو میرے پاس واپس پھینج دے ماں کا ذکر آتے ہی نوری کے گالوں پر آنسو لڑکا ہے تھے گھر جاتے ہوئے سوچ ہوئی تھی کہ ہماری زندگی کا ہر کام ہمارا سونا جاگنا کھانا پینا سب بھاگ دوڑ ہماری اپنی ذات کیلئے ہی ہوتی ہے زندگی میں اپنی ماں کی خدمت کرنے والی اس کی آخری سانسوں تک اس کی خدمت کرنے والی اس کا سہارہ بننے والی نوری خالہ یقیناً بے مقصد نہیں شاید اپنے اس عمل کی بدولت ہی وہ دنیا کے ہزار ہاں خوبصورت انسانوں سے بہتر ہو اور آج پہلی دفعہ میرے دل سے آواز آئی تھی کہ نوری خالہ کا نام نوری خالہ اجالہ خالہ صورہ خالہ ہونا چاہیے تھا کہ جو اولاد والدین کے سکھ کا وسیلہ بنے وہی اس کی آنکھوں کا نور تھندک یا اجالہ کہلانے کی اصل حق دار ہو سکتی ہے ہاتھ میں حلوے کی پلیٹ لیے اپنی راہ چلتے میں نے ذرا مڑ کے دیکھا تھا نوری خالہ اپنی ماں کے لیے بکل میں پھولوں کی سوغات لیے شہر خموشاں کی جانب بڑھ رہی تھی میں نے بھی آنکھوں میں آئین امی صاف کرتے ہوئے سوچا تھا کہ ایسی ہستیاں دنیا میں کم کم ہیں لیکن ایسی ہی نیک روحوں کے باعث یہ دنیا ابھی تک قائم ہے اور آج بھی یہی اچھے انسان ہے جو کہ دنیا میں اچھائی پھیلانے کا موجب ہیں نوری خالہ در حقیقت مابڑی کے لیے اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ میری تو یہ دعا اور خواہش ہے کہ اگلی دنیا میں بھی صدقہ جاریہ ثابت ہو آمین